موسیقی ریاست کیا ہے سب جانتے ہیں اسے کیسا ہونا چاہیے سب کی خواہش ہوتی ہے ہر چند شہری اور ریاست کے اقوق و فرائض کتابی لیاس سے بہت آسان اور خوشکن ہیں لیکن عمالاً اتنا سادہ آسان خوشکن اور دلفرب نہیں ہوتا شہری اور آقم دونوں میں اگر معقول تناسب نہ ہو تو یہ بہت پریشان کن بلکہ تکلیف دے بھی ہو سکتا ہے مازی کیا؟ آج بھی ایشیا، افریقہ، لاتینی امریکہ اور ریاست آئی امریکہ اور بعض یورپی ممالک میں بھی صورتیال کچھ زیادہ مثالی نہیں اصول و ضوابط چونکہ کائناتی ہیں لہذا فرد اور ریاست کے عوالے سے ایک لگا بندہ قانون تیہ ہے عمل درامت کی صورت میں، فوائد اور خلاورزی کی صورت میں نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہمارے سامنے جرمنی، ویتنام، کوریا، یمن، پاکستان، سویٹ یونن، یوگو سلاویہ، افغانستان جیسی بہت مثالیں موجود ہیں پاکستان کے موجودہ، ایک صوبہ بلوستان کا ایک بڑا حصہ ماضی میں ایک ریاست یعنی ریاست کلات کے نام سے مشہور تھا اس پر مختلف عدوار میں مقامی، خودمختار، نیم خودمختار اور غیر ملکی حکمران اوتے رہی ہیں پہلی انگریز افغان جنگ اٹھار سو انتالیس کے وقت سے انیس سو سینٹالیس تک اس ریاست کا واسطہ اندوستان کی انگریز حکومت سے ہوا جو بہت زیادہ اہمیت کا عامل ہے موسیقی 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 انسان کی دنیابی زندگی ایک نہ ایک دن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے بے شمار لوگ ایسے بھلاد کیے جاتے ہیں جیسے کبھی تیئی نہیں اور ان لوگوں کی تعداد بھی انگنت ہے جو کہیں نہ کہیں یاد کیے اور رکھے جاتے ہیں یقینا یہ نتیجہ ان عامال اور کردار کا ہوتا ہے جو فرد اپنی فانی دنیابی زندگی میں انجام دیتا ہے بلستان کی تاریخ بھی اس حوالے سے کافی اہمیت کی حامل ہے کہ یہاں اردہ اور میں اہم شخصیات نے اپنا آپ زندہ رکھا اگر ہم بریٹش ہرا یعنی انگریز دور کا جائزہ لیں تو ایک نام سر رابرٹ سنڈیمن کا بھی ہے اس کا ذکر کیوں ضروری ہے حقیقت یہ ہے کہ بلستان کی تاریخ میں یہ نام ایسا سبت ہو چکا ہے کہ تاریخ کا تعلیب علم یا بلستان خصوان کوئٹا کا کوئی باشندہ اس سے لا تعلق نہیں یعنی تعلیم اور صحت کے حوالے سے اور یہ ار شخص پر روز روشن کی طرح آیاں ہے سر رابرٹ سنڈیمن نے موجودہ بلستان کے جغرافیہی عدود میں مرخا یکم دسمبر اٹھار سو پجتر میں اپنا مبارک قدم رنجہ فرمایا مبارک قدم کے حوالے سے بعض افراد کو تاجب ہوگا بعض کو رنج اور بعض کو غصہ آئندہ چل کر جو واقعات بیان ہوں گے اور ایک کو اپنا جواب مل جائے گا کہ لفظ مبارک قدم کیوں استعمال ہوا جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ سر رابرٹ سنڈیمن موجودہ بلستان میں داخل ہوئے تو یہ اس طرح ہے کہ لیفٹینٹ رابرٹ سنڈیمن ڈپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان مرخا انیس نومبر اٹھار سو پجتر کو ڈیرہ غازی خان سے چلے منزل با منزل تیز دسمبر اٹھار سو پجتر کو بوقت اثر کلات پہنچے خان کلات خان خدایداد خان سے ملاقات سرداران ریاست کلات سے ملاقاتیں پانچ جنوری اٹھار سو چیتر کو کلات سے واپس روانگی منزل با منزل اٹھائیس جنوری اٹھار سو چیتر جیکب آباد پہنچے یہ سفر انیس نومبر کو شروع اور اٹھائیس جنوری کو اختتام پذیر ہوا ویا کل دو مہنے اور سولہ دن ہوئے بزاری مدت زیادہ طویل یا زیادہ اہم نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف ریاست کلات بلکہ موجودہ بلوستان کے تقدیر بدل گئی ذرا سا موازنہ یہ ہے کہ موجودہ بلوستان اور موجودہ افغانستان کا پشتون علاقہ کو سامنے رکھ کر موازنہ کیا جائے تو فرق صاف نظر آئے گا صرف نشاندائی کے لیے یعنی نمبر ایک ٹرانسپورٹ سر فیرست ریلوے نمبر دو علاج و مالجہ سپتال نمبر تین تعلیم سکول کالج نمبر چار امن و آمان لیویز پولیس اور جدید اسلاح والی فوج نمبر پانچ انتظامی دانچہ علمی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر ایک مکمل ذابطہ کے تحت نمبر چھے تجارت نمبر ست مواصلات تار کا نظام نمبر نو آزادی رائے نمبر دس خوشعالی ان کے علاوہ انگینت فوائد جو رابر سنڈیمن کی وفات یا کم فروری اٹار سو بیانوے تک اور ان کے جاری کردہ منصوبے جو چودہ اگس انیس سو سنتالیس تک اور ان کا فائض جو آج بھی جاری ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ چودہ اگس انیس سو سنتالیس کے بعد بعض سابقہ چیزوں کو ہم نے بگاڑ دیا یا بے دردی سے ضائع کیا جیسے سبی تا زردالو ریلوے بوستان تا جوب ریلوے سفیزن تا تفستان ریلوے شعبہ تعلیم انتظامیہ میں خرابی ہم نوامان کے ابتری اور پھر چوٹا پیرس یعنی کوئٹا جسے اب ہم کس شہر سے تشبیح دیں موسیقی 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 موسیقی